ظالم بادشاہ اور پانچ پریان کرن پری سب سے بڑی تھی اور وہ اپنی بہنوں سے بہت پیار کرتی ان سب کا بہت خیار رکھتی تھی کرن بہت مصوم تھی اور زیادہ وقت محل میں گزارا کرتی باقی چار پریان آزاد خیال تھی اور اپنا وقت سیرو تفری میں گزارتی ایک دن سب پریان محل میں بیٹھی بھور ہو رہی تھی کہ ان میں سے ایک پری بھولی کیوں نہ انسانوں کی دنیا کی سیر کی جائے سب پریان راضی ہو جاتی ہیں لیکن کرن ان سب میں سے بڑی ہوتی ہے اور اکل مند بھی ہوتی ہے وہ اپنی پری بہنوں کو سمجھاتی ہے کہ انسان کی دنیا بہت دور ہے اور وہاں ہمیں بہت خطرہ ہے اس لیے انسانوں کی دنیا میں نہیں جانا چاہیے کرن کے منع کرنے کے باوجود سب پریان اپنے جادوی کلین پر بیٹھتی ہیں اور انسانوں کی دنیا کی طرف چل پڑتی ہیں لبنا، امبر، ماریا اور ہوریا سات دن مسلسل سفر کر کے انسانوں کی دنیا میں پہنچتی ہیں سفر کی وجہ سے انہیں کافی تکھن ہو جاتی ہے اچانک انہیں ایک محل نظر آتا ہے وہ اس محل میں داخل ہو جاتی ہیں وہ محل ایک بہت ظالم اور بے رحم بادشاہ کا تھا جو اپنی ریا پر بہت ظلم کرتا بادشاہ بہت لالچی اور خودگرز انسان تھا چاروں پریاں بادشاہ کی پاس جاتی ہیں اور اسے کہتی ہیں کہ بادشاہ سلامت ہم پرستان سے آئی ہیں زیادہ سفر کرنے کی وجہ سے ہم تھک گئی ہیں اب ہم آرام کرنا چاہتی ہیں بادشاہ انہیں کہتا ہے کہ وہ ایک شرد پر اپنے محل میں آرام کرنے کی اجازت دے گا اگر پریاں اسے ڈیر سارا خزانہ دیں گی پریاں اسے بہت سارے ہیرے جواہرات دیتی ہیں لیکن پھر بھی وہ دھوکے سے چاروں پریوں کو ایک کمرے میں قید کر دیتا ہے دوسری طرف کیرن چاروں بینوں کے لیے بہت پریشان ہوتی ہے اور وہ ساری بات اپنے بابا کو بتا دیتی ہے پرستان کا بادشاہ اپنی چاروں بیٹیوں کو لے کر بہت پریشان ہو جاتا ہے وہ ایک بہادر وزیر کو اپنی چاروں بیٹیوں کو تلاش کرنے کے لیے روانہ کرتا ہے مسلسل سات دن سفر کرنے کے بعد وزیر جب انسانوں کی دنیا میں پہنچتا ہے شہر میں اعلان کرواتا ہے کہ جو بھی انہیں پریوں کے بارے میں بتائے گا وہ اس کو اپنے ساتھ پریستان لے جائے گا علی بادشاہ نے جب یہ اعلان سنا تو بہت لالچ میں آ گیا اور پریستان کا بادشاہ بننے کا خواب دیکھنے لگا اس نے پریستان سے آئے وزیر کو بلایا اور چاروں پرییاں اس کے حوالے کر دیں اور بولا اے پریزاد اب مجھے پہلے اپنے ساتھ لے چلو مجھے پریستان کا بادشاہ بنا دو وزیر بادشاہ کو پریستان سے لائیا ہوا پھل پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت یہ پھل کھا لیں یہ ہماری پریستان کی سوگات ہے بادشاہ جیسے ہی پھل کو کھاتا ہے وہیں پہ مر جاتا ہے وزیر پریوں کو اپنے ساتھ واپس پریستان لے آتا ہے تو دیکھا بچو لالچ کا انجام بھرا ہوتا ہے اور جو ظلم کرتا ہے اس کو اس کا بدلہ بھی ظلم ہی ملتا ہے میری کہانی پسند آئے تو میرے چینل کو سسکرائب کریں اور گھنٹی کی نشان پر کلک کریں